دوستو ارتوغرل غازی کے بارے میں لوگوں کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے ان کا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا جبکہ اسمان غازی چونکہ ابھی جوان ہے تو وہ جذباتی فیصلے کرتے نظر آئے اس کے علاوہ اسمان غازی میں ایسے بہت سے سین ریپیٹ کیے گئے جو ارتوغرل غازی میں بھی دکھائے گئے تھے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسمان غازی کے آٹھ ایسے منظر دکھائیں گے جو ارتوغرل غازی میں بھی دکھائے جا چکے ہیں تو چلیے جائزہ لیتے ہیں کہ دونوں میں سے وہ سین کس نے اچھے پرفارم کیے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ایٹ دوستو یوں تو اسمان غازی تلوار چلاتے ہوئے پورے سیزن میں ہی دشمنوں کی گردنیں اڑاتے رہے مگر ایک لڑائی ایسی بھی تھی جو ارتوغرل غازی سے ملتی جلتی تھی یہ لڑائی کمانڈر آرس اور ارتوغرل غازی کے درمیان جنگل میں لڑی گئی تھی اس لڑائی کے دوران تیر اور تلواریں لگنے کی وجہ سے ارتوغرل اتنے زخمی ہو گئے کہ آرس انہیں مرا ہوا سمجھ کر وہیں چھوڑ جاتا ہے اور ایک گلام فروش نے ارتوغرل کو زندہ بچا لیا بلکل اسی طرح عثمان غازی آئیبرز کے ساتھ قلعے سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں سوفیہ کے سپاہیوں نے اٹیک کر دیا یہ حملہ بھی جنگل کے اندر تھا اور اس لڑائی کے دوران آئیبرز جامع شہادت نوش کر گئے جبکہ لڑتے لڑتے عثمان غازی اتنا زخمی ہو جاتے ہیں کہ دشمن ان کو کیچڑ میں مرا ہوا سمجھ کر وہیں چھوڑ جاتے ہیں اور بالا خاتون نے عثمان کو بچا لیا نمبر سیون دوستو عثمان غازی اور ارتورل کے دوست اکثر دونوں کی ڈانٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ عثمان غازی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں بیٹے ہوئے تھے کہ بوران پریشانی کی حالت میں آئے اور بتایا کہ تیوگرس کیت سے بھاگیا ہے یہ سنتے ہی عثمان آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور بوران کو خوب ڈانٹے ہیں بلکل اسی طرح ارتورل غازی ترگت کو ڈانٹ چکے ہیں جب ہانلی بازار میں ایک دوست گورنر ارتورل غازی سے ملنے آئے تو ویسیلس کا آدمی گورنر کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے ترگت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ویسیلس کے اس بندے کو پکڑنے کے لیے نکل گئے لیکن یہ پکڑنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ارتورل غازی ترگت پہ خوب گصا ہوئے کہ آخر کیسے وہ تیر مار کے بھاگیا ترگت کے ساتھ ساتھ بام سے بی ارتورل ارتورل سے ڈانٹ کھا چکے ہیں جب آئی برس کو کمانڈر دراغوس اگوا کر لیتا ہے تو بام سے بینہ پوچھے اکیلے ہی آلنچک کو فرار کروا کے دراغوس کے پاس لے گئے بام سے چونکہ فوج کا سپاہ سالار تھا تو ارتورل غازی اسے بچانے کے بعد خوب ڈانٹے ہیں کہ آخر تم نے اتنی بڑی گلتی کیسے کر دی نمبر سکس دوستو ارتورل غازی میں غازی کا سب سے بڑا دشمن ایک مسلمان تھا جس کا نام امیر سادتین کوپیک ہے یہ گدار ہر موقع پہ ارتورل کی جان لینے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے بلکل اسی طرح عثمان غازی کا سب سے بڑا دشمن بھی ایک مسلمان تھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ عثمان کے چچا دندار بے ہیں جو منگولوں اور دوسرے دشمنوں سے ہر وقت صلح کے چکروں میں رہتا ہے اس کے علاوہ دندار کے بیٹے باتور کی عثمان سے سوچ نہیں ملتی اور کزن ہوتے ہوئے بھی دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا ایک صلح پسند جبکہ دوسرا جنگ کا شوقین اسی طرح ارتورل غازی میں تکتقین کی سوچ ارتورل غازی سے نہیں ملتی اور یہ ہمیشہ غازی کے خلاف رہے تکتقین ارتورل کے مامو کے بیٹے جبکہ باتور عثمان کے چچا کے بیٹے تھے کچھ اس انداز میں دونوں کے رشتوں میں سیمیلیٹی دکھائی گئی تھی نمبر 5 دوستو اب بات کریں گے حلیمہ سلطان اور بالا خاتون کی غازیوں سے پہلی ملاقات کے بارے میں حلیمہ سلطان جب ارتورل غازی سے پہلی بار ملی تو یہ موت کی کشم کشمیں ہوتی ہیں سلیبی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ارتورل غازی نے واکے پہ پہنچ کے حلیمہ کی سلیبیوں سے جان بچائی تھی جبکہ بالا خاتون جب پہلی بار عثمان سے ملی تو عثمان موت کی کشم کشمیں تھے عثمان اور آئبرس سلیبیوں کے قلعے سے واپس آ رہے تھے جب صوفیہ حملہ کروا دیتی ہے عثمان شدید زخمی ہو کے کیچر کے اندر بیہوش پڑے ہوئے تھے بالا اپنی دوست کے ساتھ گھوڑے پہ آ رہی تھی تو عثمان کو زخمی حالت میں دیکھا بالا اسے کیچر سے باہر نکال دیتی ہیں اور پھر دوست کے کہنے پہ یہ عثمان غازی کو وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بگر مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹے لڑائی کی حالت میں اپنے پیار کو پا لیتے ہیں نمبر فور دوستو اب بات کریں گے دونوں باپ بیٹے کی حمد کی جب البلگائے خاتون کو کمانڈر دراغوس نے پکڑ لیا تو ارتوگرل غازی سونے کے بدلے البلگائے خاتون کو سلیبیوں کی کیس سے چھڑوانے آگئے سلیبیوں کا سپاہی سونا چیک کر کے ارتوگرل سے ہتھیار مانگتا ہے مگر غازی تلواریں دینے سے انکار کر دیتے ہیں سپاہی نے زبردستی کرنا چاہی تو ارتوگرل غازی کو گصہ آگیا اور وہ ادھر سب کو زخمی کر کے کمانڈر دراغوس کے پاس جا پہنچے اور ہمت دکھاتے ہوئے دروازے کو لات مار کے اندر جاگوسے جسے دیکھ کے دراغوس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اسی طرح جب صوفیہ نے گورنر کو مروع کے نیچے پھنکوا دیا تو ادھر اسمان غازی اور اس کا دوست بوران کھڑے ہوئے تھے یہ لاش ان کے پاس آگرتی ہے اسمان اور بوران ابھی کلے میں ہی موجود تھے کہ دندار بے کی بیٹی آئیگل خاتون کو صوفیہ نے اغوا کر لیا اسمان غازی اپنی کزن آئیگل خاتون کو بچانے کے لیے بینا کسی سے ڈرے سیدھے دربار میں پہنچ گئے اور جاتے ہی ایک کمانڈر کی گردن پہ تلوار رکھ دیتے ہیں اب زیادہ ہمت والے اسمان غازی تھے یا ان کے بابا ارتوغرل اس کا فیصلہ آپ کریں گے نمبر تھری دوستو اب آپ کو ارتوغرل اور اسمان کی قوت ایمانی اور عبادت کا انداز دکھائیں گے ارتوغرل غازی جب کراچی سار کلے کو فتح کر لیتے ہیں تو وہ شکر کے لیے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کے دعا مانگنے لگ گئے عبادت کا انداز دعا کے روپ میں دکھایا گیا اس کے علاوہ ارتوغرل غازی کے روحانی استاد ابن العربی تھے جبکہ اسمان غازی کے روحانی استاد ان کے اپنے سسر شیخ عدبالی ہوتے ہیں جو ابن العربی کی طرح روحانی علم رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر تلوار باز بھی تھے اس کے علاوہ اسمان غازی کا عبادت کرنے کا انداز دعا کی بجائے تلاوت ہوتا ہے یہ بڑے سکون سے بیٹھے تلاوت کرتے ہوئے کئی بار دکھائے گئے نمبر دو دوستو بامسے کے بیٹے آئیبرز کے شہید ہونے کے بعد اسمان جب کلے واپس آتے ہیں تو ان کے کندے میں کھنجر لگا ہوا تھا اس زخم کو بند کرنے کے لیے غازی نے اپنا کھنجر آگ میں گرم کر کے اسی جگہ پہ لگانا تھا یہ عمل بڑا ہی دردناک ہونے کے باوجود بھی اسمان غازی اپنے دانتوں میں لکڑی کا ٹکڑا نہیں رکھتے اور حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ میں تپتا ہوا کھنجر زخم کے اوپر رکھ دیتے ہیں ہو بہو ایک ایسا ہی سین ارتورل غازی میں بھی دکھایا گیا ہے جب البلگائے خاتون کا خنجر ارتورل غازی کو لگتا ہے تو غازی بھی اسی طرح اپنے زخم کو بند کرنے کے لیے غرم کیا ہوا خنجر اپنے کندے پہ لگاتے ہیں انہوں نے بھی اپنے موں میں لکڑی لیے بینہ اپنی حمد کا مظاہرہ کیا تھا کومنٹس میں آپ بتائیں گے کہ دونوں میں سے اچھا پرفارم کس نے کیا ہے نمبر ون دوستو جیسے سلجوک سلطنت کی طرف سے سادتین کوپیک کائی قبیلے میں نمائندہ بن کے آیا ہوا تھا اور ان کے لیے اپنی خدمات فراہم کرتا ہے بلکل اسی طرح علی شار بے بھی اسمان غازی کے لیے سلجوک سلطنت کی طرف سے نمائندہ بن کے آتے ہیں جیسے سادتین کوپیک منگولوں کے لیے کام کی چیز تھی بلکل ویسے ہی علی شار بے منگولوں کا حامی دکھایا جاتا ہے ارطورل غازی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی گداری کرنے والوں میں گمستگین، ارال بے، امیر سادتین کوپیک اور بہادر بے شامل تھے جبکہ اسمان کے ساتھ رہتے ہوئے گداری کرنے والوں میں دندار بے، باتر اور علی شار بے کا نام شامل ہے تو دوستو یہ تھے آٹھ ایسے بہترین سین جو ڈراما سیریل ارطورل غازی میں دکھائے جانے کے بعد ڈراما سیریل اسمان غازی میں بھی ریپیٹ کیے گئے تو ان دونوں میں سے کس کی ایکٹنگ آپ کو زیادہ اچھی لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیچ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں